عوذباللہ من الشیطانے والرح buen léией بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ و Ji'seом وعلا لی بحمد ما صلی اللہ علیہ ویعیم وعلا لی براہیم منقع حمد مجید اللہ مبارک علا معمد وعلا لی محمد وعلا بارک تعالی ابراہیم وعلا لی براہیم منقع حمد مجید السلام علیکم پاری نیوز نے ناظرین دنیا نے جس وئی کونے جیسی تارک انجو مغل ناظرین اس لئے اساں مدینہ منوراتوں اساں رکھتے سفر بنیا شہدائے بدرنے مکام پر آج بڑیاں بھی ہیں پیاریاں اسیاں پیاریاں شخصیات سرین المجوریوں گڑی جڑی ساری ڈرائیو کر رہے کسیت عارف نے متاج نہیں ساری سیاسی سماجی شخصیت سائی نصار منموگل صاحب انہوں نے نالا گیا بیٹھے ہوئے ساجد ملک صاحب یہ بھی کسیت عارف نے متاج نہیں مارے بہن سیڈ بیٹھے ہیں راجہ عرشد محمود صاحب دو سیڈ بیٹھے ہیں آفاز محمد محفوظ صاحب اساں مدینہ منوراتوں نکلے ہیں اساں جائی رہے ہیں اس لئے بدرنے مکام پر تو سنال انشاءاللہ پیاریاں پیاریاں سنیے سنیے گلنہ سن سب دو پہلے اساں گل کر رہے ہیں جی راجہ عرشد ورسرین نال اینکلو پشنے آساں بدرنے ہواالے نال اور سفرنے ہواالے نال انہیں نال گاشل کرنے ہوں اسلام علیکم راجہ عرشد صاحب علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو سرے پاری نیوز نے ناظرین اسے گاہ اسے گے تکیریں انہ کی کیا آقسوں کے باسوں میں سب دو پہلے میں جتنے ہی پاری نیوز نے دیکھنے آلے انہوں کی سام پیش کرنے ہیں سفر جڑا شروع کی تاک بدر نی طرف تو یہ بدر وہ جگہ یہ ہے جناب یہ جت ہے پہلی جنگ اسلام نے آپ سے جب مدینہ میں آئے نا پہلی جڑی جنگ ہوئی ہے کفار نے نال ہوئے بدر نے مقام پر ہوئی ہے جس سے جا ابو جیل جیسا اسلام دشمن جڑا نا اسنا خاتم ہویا مسلمان کی اس جنگ نال بڑی تقویت ملی بڑی طاقت ملی ہے کفار پر بڑا روح بجنی اس چیز نا پیا کے انہوں کی جڑا اس وہ آپ سے سب نے نال دیڑی وہ دشمنی انہوں کی تھی وہ اس اس والے نا جانا انہوں پر جڑا رہے روح پیاتا ہے ان مسلمان کی ایک جانا ایک جذبہ ملیا تو وہ مزید جات میں عدور نے نال جمع ہوئی جانا آج انشاءاللہ اس نا دیارت اس بدر نے مقام کی تھی جیسے تو اس نے والے نال پھر اتھا جو لی دست آ رہے ہیں دستے جیسے بہت شکریہ اے راجہ اشد اور سے بڑا لی آلے ماشاءاللہ بڑے اچھے مہمان نواز بڑی جانی پچھانی شخصیت کسے بھی تعرف نے مہتاج نہیں جڑے نوے ساڑے دوست پینا پر آسا رہے نال جڑے انہوں کی اصلا دستان کے اصلاح مدینہ مروہ راتوں ہوں آہ رہتے سفر باندیا بدر نے مقام پر اصلاح اس لئے میں روڑ بڑا ہوں ہمارے نالی بیٹھے نے کوٹلینی ایک جانی پچھانی شخصیت آفاز محفوظ صاحب آہ اس لئے نال پھر گل شل کرنے ہاں اسلام علیکم محفوظ صاحب علیکم اسلام ورحمت اللہ برکاتہ ہو آپ صاحب پاری نیوز نے ناظرین میں چڑھیں اس لئے حفوظ صاحب کی تقیریں انہیں کیا آگ سو جی اپنے تارک انجب مغل صاحب ایک بڑا عظیم کم کری رہے جی اس لئے دنیا پوری تقریباً جڑا آسا مقام بدرنی طرف جائے رہے ہیں اور جڑے لوگ کی تھانی ایسا کہ وہ بھی لائیو تقسون کے مقامات جتا ہے اسلام اور کفار نے پہلی جنگ ہوئی سی اور اسلام کی فتح اصل ہوئی سی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مطلب فرشتیانی مدد نے نال مسلمانہ نے مدد فرمائی سی کفار کی نیست و نعبود دو ایسے آج دوسران لائیو تقسون اللہ نے فضل کر رہے ہیں اور ایک بڑا ایک اچھا ایک کاما تارک انجب مغل صاحب ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی جڑے ہیں انہا یہ سسٹم نال چلیا ہوا انہاں ان کے اسے والے نال مبارک بعد بھی پیش کرنا ہے کہ جڑے ناظرین اتھا اصلاح نہیں ہیں جڑے آسا کی لائیو تکنے پہ وہ بھی ان مقامات زیارت کری گن سنجی جی بہت شکریہ محفوظ صاحب سے ناظرین بہت شمار تسانی آنسان کی کالنش میسج جنے پیغام مچنے تسان سلام دینے تسان سلام پہتی جانا بس تسان جس طرح بھی روزہ رسول پر جانے نماز پڑھنے تسان ساریاں بستہ دعا کرنے اللہ پاک تسان ساریاں ہی اتھانی حاضری نصیب کرے پھر تسان کی دسان کی تسان اس طرح جائی رہے ہیں تسانی تھوڑا بیرونی منظر تسان کی دسنے ہوں مینڈ روڈ پر ہائی وے پر چڑھئے ہوں تسان راج محل نے امیدوار اسملی ساجد ملک صاحبی سڑھے نالے تفصیلن سڑھے نالے گل کرسن تسان انہ مائے کنہ کی دینے ہوں تسان کی اصلا بارنا منظر تسان ساجد ملک صاحب نیاں پیاری ہیں پیاری ہیں تسان میٹھی ہیں میٹھی ہیں گلوہ میں سنو تسان اسلام علیکم ساجد ملک صاحب باڑی نیوز نے ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعال آلکہ وصحابی کا یا سیدیا حبیب اللہ سب تو پہلے میں سمجھنا ہے کہ سائن نصار صاحبنا شکریہ دا گیتا جائے جڑے آج اصن امیرے کا افلان سائن نصار صاحبنا تلک موڑا تھوں صاحب کا نکیال موڑا سائن کاملا بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے لڑی وی چون ماشاءاللہ نکیال ڈگری کالج نے کول مقیمن اور اس تو بعد آسن نال تشریف فرمان اس تو بعد راجہ عرشت صاحب سارین گلگا پویوسی آج بڑا مبارک دن ہے اور تارک انجن صاحب تو سنے چینل پر بھی کہا دے اتھا نصیب نہیں ہویا لیکن اس کی آواز آستا کرو عرشت صاحب اس کی آواز سلو کرو اچھا اوہ جناب آج آسان ایسی جگہ پر گھٹھے ہوئے ہیں تارک انجن صاحب جی تھا ہے ساری دنیا نہیں بہترین خوبصورت پور سکون پور کشش زبردست کی سمنا جڑا ہے اے مقام ہے جس کی پرانی تاریخی چیز ہے یسرباخ نے موجودہ سرکار نے آنے تو بعد مدینہ المناورہ بنی ہے آسانی روانگی جڑی ہے تیہ شدہ شیڈول نے مطابق اوہ یہ جناب آسان مقام بدر علیہ پس جائی رہے ہیں ایک سو دس کلومیٹر نہ فاصلہ ہے مدینہ تھو جنوب مغرب نی طرف اور اس مقام نہ نایا کم میں بدر کم میں بدر اس نہ نایا اتھے جناب ساڑی جڑی ہے نا اوہ اسلام نے پہلی جنگ ہوئی اس جنگ نے وچ جڑے مسلمانوں ہی قیادت کر رہے ہیں مسلمانوں نے جرنیل سن سیپہ سلار سن اور میرے اور تو سنے آقائد والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہستی سن جڑہ برائے راست اس جنگ کی منیٹر کرنے سن کنٹرول کرنے سن کیادت فرمانے سن سرکار اور اس جنگ نے وچ کفار نہیں کیادت جڑی ہے اوہ کفار نے اس وقت نے طاقتور لیڈر کیادت ابو جیل کلسی اور اس جنگ نے اندر اے جنگ جڑی ہے اوہ تیرہ مارچ چھے سو چووی اسوی کی ہوئی ہے ان دوزر بھائی ہے اے چووی چھے سو چووی اسوی نہ مطلب کہ اس جنگ کی سولہ سو سال ہوئی گئے تقریباً یہ بننے تارک صاحب اور اس وقت جڑا اسلامی تاریخ سی وہ سترہ رمضان سی دو ہجری سی یعنی اے صاحب لائک انہوں کے سترہ رمضان دو ہجری تیرہ مارچ چھے سو چوووی جڑا سی اوہ اسوی سی اور اس جنگ نہیں جس طرح میں سوئی بھائی ہے کہ اے اربانے وچ ارب نے اندر مدینہ نے جنوب مغرب بچ اے بہت بڑی جنگ ہوئی ہے اور اس نے وچ حسن مسلمان جڑن اوہ اس نے تعداد یہ ہے شہدانی تین سو تیرہ اور اے پیادہ فوج ہوئی ہے اور نال گوڑ سوار ہوئی ہے اور اس نے نال جناب دو گوڑے اور ستر اونٹھان اس نے وچ اوہ بھی اس وچ مارے گئے مسلمانہ نے نال جناب اس وقت اس نے بتایا کہ اونٹھان اور جنگوں پر لڑھائی ہوئی سی آج کل میزائل ہے آج کل کلیشن کوف ہے آج کل بہت جدید جدید اوزار آئیں جنگ لڑنے ہستے اور اس جنگ تو بعد جڑی مین گل راجے ارشد رحمی دستی ہے وہ اے ہوئی کہ اس نے مسلمانہ وچ ایک بہت نیک جذبہ پیدا ہویا پہلے جنہ سنہ مسلمان جی کے سرکار جدو مکہ تو اجلت کری تھے آئے نا کفار بڑے خوش ہوئی کہ محمد کی آسان ایتون سائی ہے وہ اپنا جیشن بنانے سن وہ پھر پچھا کرنے کرنے تھے بھی پہنچے اس علاقے وچ جلہ بدرنے مقام پر پہنچے ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاننے مالک وما ارسلنکا اللہ رحمت اللہ علمین اور ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے جلہ سرکار پاڑی نیوز نے سننے آلے ہو جلہ سرکار ہس پسہ گئے اور اے جد راسمہ میں جائی رہے ہیں آج اوہ بدرنہ مقام ما شاء اللہ سبحان اللہ اتھے پھر جناب ابو جیلسہ جڑا سی کفار نہ اوہی فارغ ہوئی بچہ پچھے جڑایا ابو صفیان اس نے اسٹری جڑا ہند نہ خامد ہے ہند ہوئی ہے جس کے لے جا کس نے کڑیا سی امیر حمزانہ کیونکہ امیر حمزانہ اور ہم شکل سن آقای دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچا کہ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس جنگ نے دوران انہنا جی جی کہ ہندہ کی اجازی حضرت امیر حمزانہ بڑی شدید نفرت 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 اسی غلام اس سپیشلس کم امیر حمزانہ میں تیار کتا تھا کہ ہم وڑا کم ہی ہے کہ حضرت امیر حمزانہ کی نشانہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اس قسم کھا دی اسی مکہ ویچ میں تو امیر حمزانہ کی آگیا سی کہ میں تو امیر حمزانہ چوبا سا ہی چوبا سا ہی بلکل اہی گلے امیر حمزانہ جنگ 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 جان لے سیں میں تو یہ ازاد کر سکتا بلکل اچھا جنگ اس جنگ پارڈی نیوز جتنے فالو ورن اس جنگ اثرات مرتب ہوئے اس نے درمیان ایک فیصلہ ہویا فیصلہ کن مارک ہویا اور اس نے بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے مسلمانہ نے مرال بلند ہوئے اور اسلام نے اندر جڑی روپ کی گئی ہے مسلمانہ کی آج آسانہ وَجَا هَدُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا لَا اللَّهُمْ تَتَّقُون اور تم اللہ کی راہ میں لڑو اور اللہ کی راہ میں لڑنے والا وہ شہید کلاتا ہے اس جنگ بدر تو بعد جڑایا اور آسانہ مسلمانہ مرال بلند ہوئے انہیں فتح ہوئی اس تو بعد اس نے وجہ نال اسلام پھیلیا اور اے جڑا اسلام یہ سارے کی پتا ہونا چاہینا کہ اسلام نہ جڑا پھیلیا مذہب بڑا پیارا مذہب جس نے اندر دو بڑی مقدس جگہ مدینہ المنور مکہ المکرم اس نے اندر توں مکہ نے پاڑا پروں تا مدینہ نہیں آئینا پاڑا پروں اس علاقے چون ساڑھا اسلام نہیں کرنا پھوٹیا اور او سدھی آسان برسگیر پاک ہند یورپ امریکہ دنیا نے کونے کونے وچ روشنی تو گئی ہے اسلام پھیلانے وچ میں سکھ یہ بھی دسنا چاہنا کہ اسلام اتنا ہجرتوں ہوئیا عزوز صلی اللہ جڑایا ہجرت کی تھی گار سور وچ گ گار ہیرا وچ گ انہ کی کفار تنگ کی تا واپس اتھ ہے مدینہ تل منورہ تشریف لائے اتھ ہے جنگ اود ہوئی ہے جنگ بدر ہوئی ہے اور سائنس برکڑی جنگ ہوئی جنگ خندق بے شمار جنگ ہوئی ہوں کیونکہ اسلام جڑایا اس نے اسٹری جڑی ہے اور ساری جنگ نے گرد گومنی ہے جی جی آپ صلی اللہ نے والدہ نے کبر بھی تھے کھولی ہے بدر نے کھولی ہے دوسرا جڑا آپ صلی اللہ نے نانک بھی اس سے رہی نائی سی یہ بھی بدر سی سے ہر چیز لیکن اللہ نے فریشتے ہوتا رہے تو 313 کی جڑا اللہ تعالیٰ مدینہ میں کریشی لشکر کی آمند کی اطلاع ملی تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کرنے سے شورہ بلانے سے دو صحابہ اکرام ہون دس ہون وی ہون سارے نے اگیا وہ معاملہ پیش کرنے سے کوئی چیز اپنی طرف ہوں ٹھونسنے نہیں سے اچھا اگیا تاریخ لکھنے اللہ اس طرح لکھنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجاویز طلب فرمائی تو ماجرین نے ماشاءاللہ ماجرین مدینہ مکہ اور ماجرین اور انسار دو ایک لفظ بڑے قرآن مجید ویچ بھی ذکرہ آدیسی چی ذکرہ کہ مکہ نے اندروں جلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجرت کی تھی نال بے شمار لوگوں اور بھی اجرت کی تھی انہانی تعریف ماجرین ویچ اشنی جڑے مدینہ آرڑی لوگ موجود تھا جنہا اشتقبال کی تا وہ انسار ویچ اشنے ماجرین نے جانساری کا یقین دلایا آپ نے دوبارہ مشورہ طلب کیا تو انسار میں سے بڑی پتے نگال میں سوی دسنے ہیں انسار میں سے سعاد بن عبادہ نے عرض کیا کہ غالباً آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے آپ نے فرمایا ہاں حضرت سعاد بن عبادہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور گوائی دی ہے جو کتاب آپ لائے ہیں وہ حق ہے اور ہم نے آپ کی عطاعت اور فرمنبرداری کا عید کیا ہے یا رسول اللہ جس طرح مرضی ہو تشریف لے چلیے قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبوز کیا اگر آپ ہم کو سمندر میں گرنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور اس میں گر پڑیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہیں رہا یہ بات یہ الفاظ کس کے ہیں یہ حضرت سعاد بن عبادہ کے ہیں یہ جنگِ بدر سے پہلے جب مشاورتی اجلاس بلائیا گیا تو اس وقت کی بات ہے تو پھر حضرت مقداد نے عرض کیا اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کی شورہ میں شامل تھے تارک انجن صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو مشاورت دیتے تھے جو ہر بات پر ہر کال پر لبیک کہنے والے تھے اور پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مقداد نے عرض کیا ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں ہیں سبحان اللہ ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں ہیں جس نے موسیٰ سے کہا تم اور تمہارا رب دونوں لڑو یعنی حضرت موسیٰ کا جب وہ وقت ہے جنگ کا عرشت صاحب تو ان کی امت نے جواب دے دیا تھا کہا کہ تم اور تمہارا رب لڑو تو یہ کون کہہ رہا ہے یہ حضرت مقداد نے عرض کیا یہ وہ پاہر دکھائیں جی یہاں سے وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ تین سو تیرہ شہدہ وہ جنگِ بدر کے لوگ وہ عظیم قربانی دینے والے سائنسار صاحب یہاں سے گزرے ہوں گے اسی راستے سے گئے ہوں گے ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں ہیں جس نے موسیٰ سے کہا تم اور تمہارا رب دونوں لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے ساتھ لڑیں گے سبحان اللہ پھر مشاورت کے بعد مجاہدین کو تیاری کا حکم ہوا مسلمانوں کے ذوقِ شہادت کا یہ عالم تھا کہ ایک نو عمر صاحبی حضرت عمیر بن عبی وقاس ماشاءاللہ سلام ان پر حضرت عمیر کی عمر سولہ یا سترہ سال تھی جو میں نے تاریخ میں ان کے بارے میں پڑھا ہے وہ بالکل نوجوان تھے اور اس خیال سے چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس نہ بیعید دیں سبحان اللہ حضرت عمیر سب سے کم عمر تھے وہ چھپے ہوئے تھے اچھا لوگ چھپتے ہیں سب سے کم عمر دو بھائی تھے سنیں سنیں نہیں نہیں یہ بھی کم عمر تھے وہ بھی تھے یہ بھی کم عمر تھے یہ چھپ رہے تھے کہ کہیں آقا عدو عزیل صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑھے گی تو وہ کہیں گے ان کو باہر نکالو یہ کم عمر ہیں ان کو جو ہے وہ واپس بیعی دو تو وہ چھپتے چھپاتے جو ہے وہ پھرتے تھے کہ کہیں مجھے باہر نہ بیعی دیں اس کے باوجود مجاہدین کی کل تعداد تین سو تیرہ سے زیادہ نہ ہو سکی یہ لشکر اس شان سے میدانِ کارزار کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے اتھیار بھی نہ تھے پورے لشکر کے پاس صرف ستر اونٹ اور دو گوڑے تھے جن پر باری باری سواری کرتے تھے مقامِ بدر پر پہنچ کر ایک چشمہ کے قریب یہ مقصر سزا لشکر خیمہ زن ہوا مقابلے پر تین گناہ سے زیادہ لشکر تھا یہ تارک صاحب بڑی پتے کی بات ہے تین سو تیرہ امارے مجاہدین تھے ستر اونٹ تھے دو گوڑے تھے اور جب کے مقابلے میں کفار تین گناہ زیادہ تھے پھر جب یہ وہاں لشکر ہمارا اس کا پڑھو ہوا تو ایک ازار کریشی جوان جن میں سے اکثر سر سے پاؤں تک اپنے اپانی لباس میں ملبوس تھے وہ 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 یہ جنگِ بدر کی میں آپ کو اس سے بتا رہا ہوں وہ اس خیال سے بد مست تھے کہ وہ صبح ہوتے ہی ان مٹھی بھر فاقہ کشوں کا خاتمہ کر دیں گے لیکن قدرتِ کاملہ کا کاملہ کو کچھ اور ہی منظور تھا رات بار قریشی لشکر عیاشی و بدمستی کا شکار رہا خدا کے نبی نے خدا کے حضور آہوزاری سے گزاری اور قادرِ مطلق نے فتح کی بشارت دے دی جب ایک طرف میں پاڑی زمان ویچھ ایک اللہ اکسان کہ ایک طرف جڑے قریش ویچھ کافلے ویچھ آئے ویسے تریہ گناہ زیادہ ساہی نصار صاحب اور راتی بد مستی انجائے ڈانس کر رہے سن دو اپس ہے میرے نبی اللہ تبارک و تعالی نے اگیا سربہ سجود سن اور دعا کر رہے سن کہ اے اسلام نہیں سربلندی نی جنگ ہے اے میری امت نی فتح نی جنگ ہے اور اوہ پوری رات اتھے اپنی خدا نے اگیا جڑا سا اوہ سوال کر رہے سن جس طرف مسلمانوں کا پڑھو تھا وہاں پانی کی کمی تھی جنگ بدر میں ایک آدمی سوی بنا چنے ہیں کہ جنگ بدر نہیں ہے کا قیقت اے وی ہے ایک در رمضان نہ مائی نہ دعا جڑا جس پس ہے مسلمانوں نے پڑھو سا ادھر پانی انہیں بہت کمی سی اور جس پس ہے انہیں پڑھو سا اس پس ہے پانی وافر مقداری سا دانوں یہ دونوں دکھتے دور کر دی اب یہ دانوں دکھتے کس نے دور کی جب میرے نبی اللہ کے حضور سربا سجود ہوئے تاہہہہہہہا اگہ کہا ہا ہو یاOSS صاحب میرے نبی دعا کی تھی باران رخمت آئی بارش ہوئی پانی نہیں کمی دور ہوئی اور اس تو بعد روزہ داران روزے تھنڈے اے تھار ہوئی ہے اور اے کمی جڑی ہے اے دور ہوئی گی اور اس حصے مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے مزور سیف ثابت ہو سکتی تھی اور جنہی ریت یہ ہے اور ریت پانی نہیں وہایا نل اور جنہی تور اٹھنی سی اوہ بھئی اگر وہ بارش نہ ہونی ایک تا پانی نہیں کمی وہایا دوہ اور ریت اٹھایا اصیرات اصیرات اور ریت اگر اٹھایا بلکل مون سائن جی میں تھوڑے جا وقفہ کر سا چک پوشٹ ہے اہا اچھا تھوڑی جی افریک بندی ہے دے اہمیں چک پوشٹ پر آسان کوئی گال چلنا کرنے دے تارک صاحب بہت شکریہ پارڈی نیوز نے ناظرین انشاءاللہ تھوڑے ایک وقفہ تھوڑی دے وقفہ دے بات پھر صوری خدمتی چاہتے ہیں سڑے نار رہا سڑے بہت شکریہ